السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو گلمریس پیوٹی سیلون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آمین تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح ہارانے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سکین پالش کا میتھر شیئر کرنے والی ہوں سکین پالش یعنی کہ بلیچ کا میتھر شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی آسانی سے آپ اس کو گھر پہ کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہی ہیں آج تک آپ کو کسی نے ایسی سکین پالش نہیں بتائی ہوگی جو کہ آپ کے کلر کو پندرہ سیکنڈ کے اندر اتنا تیزی سے گورا کر سکتی ہے یعنی کہ آپ ایک دم گورے ہو سکتے ہیں کچھ ہی سیکنڈ کے اندر اندر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو میں نے اپنے ہاتھ پہ کوئی بھی ایسا بیس لگایا ہے نہ ہی میں نے اپنے ہاتھ پہ کچھ بھی لگایا ہے نہ ہی فاؤنڈیشن ہے بلکہ یہ وہ ریزلٹس ہیں جو کی بلیچ لگانے کے بعد مجھے ملے ہیں سکین پالش لگانے کے بعد مجھے ملے ہیں تو پہلے ایک ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس بلیچ کے بارے میں بلکل شیئر کیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں پھر سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی بلیچ لائی ہوں جس کے بارے میں اونسٹ رویو دوں گی اس بلیچ کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو کیسے بنا سکتے ہیں بلکل آپ اس کو فیس پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو فل باڈی استعمال کر سکتے ہیں یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی سکین بہت زیادہ سینسٹیف رہتی ہے کچھ بھی لگانے سے سکین بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے جلن فیل ہوتی ہے سکین پہ بہت زیادہ رڈنس آ جاتی ہے کچھ بھی آپ نہیں لگا سکتے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو کہ اپنے فیس پہ کچھ بھی لگا نہیں سکتے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ جس چیز کا میں ریویو دینے والی ہوں جس پالش کا ریویو دینے والی ہوں وہ میرے پاس سویس کولڈ کی نیچرل 3D سکین پالش جس کے بارے میں آج آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی ساتھ ہی اپنے سکین پہ اس کا ڈیمو بھی دوں گی میں نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ اس فیلیج کا ریویو شیئر کیا تھا اور اس کا ڈیمو بھی دیا تھا کیونکہ یہ مجھے پرسلی بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میری سکین بہت زیادہ سنسٹیف رہتی ہے اور میں کچھ بھی نہیں لگا سکتی اور اس فیلیج کے لگانے کے بعد میری سکین ایک دم گلو کرنے لگ جاتی ہے اور کافی زیادہ خوبصورت بھی ہو جاتی ہے ساتھی نہ سکین پہ ایریٹیشن ہوتی ہے نہ آپ کی سکین سے ریڈنس آپ کی سکین پہ ریڈنس ہوتی ہے بلکہ آپ کی سکین بہت زیادہ سموت ہو جاتی ہے انسٹینٹ فیور ہو جاتی ہے جتنا چاہیں آپ اپنی سکین کو فیور کر سکتے ہیں اس فیلیج کی مدد سے سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کو دو جار ملیں گے ایک اس کا ڈیولپر ہے ساتھ اس کا ایک پاوڈر ہے اور ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے سکین پولش کو تیار کرنا ہے ایک ان کا ڈیولپر ہے ساتھ ان کا جو ہے بلیچنگ پاوڈر ہے سکین بلیچنگ پاوڈر ہے ان دونوں کو آپ نے مکس کیسے کرنا ہے تو ویڈیو کو بغیر سکپ کے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے دو انگریڈنٹ کی مدد سے آپ اپنے سکین کو جتنا چاہیں گورا کر سکتے اپنے ہینڈ فیٹ کو گورا کر سکتے اگر آپ سیلون نہیں جا سکتے بلکہ سیلون سے بھی کئی زیادہ آپ کو یہ بلیچ ریزرٹ دے گی گھر پہ رہ کے بنانا کیسے ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ساف پول لے لینا ہے اس کے بعد ان دونوں کو آپ نے کتنی کونٹیٹی لینی ہے ان دونوں کی تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے ڈیویلپر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ان ہینڈ پہ لگا کے پہلے ہی رکھ دی تھی تاکہ آپ لوگوں کو ان کے بھی ریزرٹ دکھا سکوں سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس بلیچ کو آپ نے بنانا کیسے بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے بلیچنگ پاورڈر ان کا یہاں پہ میں ایک چمچ لوں گی بلیچنگ پاورڈر کا تقریبا آپ نے ایک چمچ لینا ہے بلیچنگ پاورڈر کا یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا چمچ لی ہے بلیچ پاورڈر کا ان کا پاورڈر کافی زیادہ اچھا ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہے جب آپ اس کو اپنے سکن پہ لگائیں گے تو آپ کو خود دی اندازہ ہو جائے گا بہت ہی کولنگ ایفیکٹ آپ کو دیتا ہے یہاں پہ ان کا ڈیویلپر ہے یہاں پہ دو چمچ میں ڈالوں گی اس میں ڈیویلپر کی ڈیویلپر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے پاورڈر سے یہ نہ تو آپ کی سکن پہ لرجی ہوگی نہ آپ کی سکن پہ ایزا کچھ ریڈنس ہوگی تو آپ ایک چمچ پاورڈر لیں گے تو دو چمچ ڈیویلپر کے لیں گے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح بناتے جائیں گے اور ڈیویلپر کی جو کونٹیٹی ہے وہ بڑھاتے جائیں گے یہاں پہ دونوں چیزوں کو اچھے سے میں مکس کر لوں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو فورن ہی اپنے چہرے پہ اپلائے کر لینا ہے اپنے چہرے کو سب سے پہلے اچھے سے واش کر لینا ہے فیس واش کی مدد سے اور اپنے باڈی کو بھی اچھے سے واش کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ڈرائے ایریا پہ اس بلیچ کو اپلائے کر لینا ہے فیس کو اچھے سے ڈرائے کر کے پھر آپ نے جو ہے اس بلیچ کو اپنے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے یہاں پہ میں جو ہوں اپنے ہینڈ پہ آپ کو ڈیمو دوں گی اس بلیچ کا کہ اس بلیچ کے کتنے اچھے ریزلٹس ہیں آپ کو میں اچھے سے دکھا سکوں تو یہاں پہ میں ایک لائن سی اپنے ہینڈ پہ لگاؤں گی بلیچ کی تاکہ آپ کو اس کے ریزلٹس واضح نظر آسکیں آپ اس کے بارے میں صحیح جان سکیں کہ یہ ریزلٹس کافی دیتی ہے تو یہاں پہ ایک لائن سی لگائیں گے اور اس کے بعد جو آپ نے اس بلیچ کو تقریباً پندرہ سیکنڈ کے لئے ٹائم دینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ٹین سیکنڈ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے ہینڈز بہت زیادہ ڈل ہیں ڈارک ہیں اور بہت زیادہ برے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں تھرٹی سیکنڈز دے سکتے ہیں یا آپ ٹونٹی سیکنڈز بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کو اچھے سے ڈرائی ہونے دوں گی ٹائم جو ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جو ہم اپنے بلیچ کو ریموف کرتے ہیں اپنے ہینڈز سے تو یہاں پہ میں اس کو ویٹ سپنج کی مدد سے ریموف کروں گی یہاں پہ میں نے اس کو ٹین سیکنڈز لگایا ہے بہتی کم ٹائم میں نے اس کو لگایا ہے اپنے ہینڈ پہ اور ریزلٹس آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو آج تک کسی بھی بلیچ نے ایسے ریزلٹس دیا ہوں گے کسی بھی بلیچ نے کیونکہ یہ بہتی زیادہ انسٹنٹ فیئر ریزلٹس مجھے ملے ہیں جو کہ آپ کو بھی مل سکتے ہیں اس بلیچ کی مدد سے تو میں نے سوچے کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ اس بلیچ کا ریویو دیا جائے اور اس کے ریزلٹس بہتی کمالکی ہیں آپ لوگ کو بھی مل سکتے ہیں آپ کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے اس کو بائی کر سکتے ہیں بہتی آسانی کے ساتھ تو آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہتی زیادہ پسند آئی ہوگی اسی طرح آپ اگر اپنا پیار دکھاتے رہیں گے میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاء اللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لاسکوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح مزید اچھے چیرہ اور اس بیوٹی ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاء اللہ تعالی نیکس ویڈیو ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ